اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دائریکٹ ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے اس کے خواہد صحیح یہ اچھا ہے کہ آج کے انسان چاہے کہ حضر خیزر کو پیر بنائے ہاں خواہش کر سکتا لوگوں مرید کریں تب ہے نا حضر خیزر اس کو مرید کریں کہ تب بھی ملیں گا نا تو مرید ہی نہ کریں وہ تو پھر کیسے ہوگا تو اگر حضر خیزر مل جائے وہ انہوں سے بیعت کر لیں کیونکہ دیکھو یہ رشتہ دونوں طرف اس طرفین کا ہے کہ مرید خواہش کرتا ہے جی حضر مجھے بیعت کر لیں پیر کہتا ہے جی میں آپ کو بیعت کرتا ہوں اب بعض دفعہ مرید خواہش کرتا ہے مجھے بیعت کرنے پیر کہتا ہے نہیں مجھے شرح صدر نہیں ہے میں بیعت نہیں کرتا ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا جیسے حضر حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی بیعت ہوتا تھا آپ فرما ہے تم بھی استخارہ کرو میں بھی کرتا ہوں کیونکہ دونوں کی طبیعتوں کا ایک دوسری طرف مائل ہونا یہ نفع کے لیے ضروری ہے اب مرید کی تو طبیعت شیخ طرف مائل ہے لیکن شیخ کو مرید سے مناسبت نہیں ہے تو فیض کیسے دے گا تو لہٰذا اگر کہتا ہے جی حضر خیزر سے ہی میں مرید ہوں گا کسی سے مرید نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے حضر خیزر کو ڈھونڈ لے حضر خیزر مرید کرتے تو بیعت ہو جائے تو ہمیں کونسی شکیت ہے لیکن بات یہ کہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے ان کا بیعت کرنا کونسا آسان کام ہے اس لیے جو نظر آتے ہیں پھر حضر خیزر بھی جو ہے وہ مزید کی وہ خود براہ راست آپ کی طرف پر نہیں کریں گے وہ بھی آپ کو دوسرے کا پتہ دیں گے آپ کو کہیں گے فلاں مرید سے بیعت ہو جاؤ فلاں پیر سے بیعت ہو جاؤ ایسے شمس الدین ترک پانی پتی کا واقعہ آپ نے لکھا نا دیکھا ہے نا کہ شمس الدین ترک پانی پتی جب پیر و مرشد کی اس پہ آئے ہیں تو جناب ان کا امتحان ہوا ٹیسٹ ہوا تو جناب انہوں نے ایسے دسترخان وسیع عالی شان بشادی شیخ نے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا بات ہو یہ کیسا پی رہا بھئی یہ دسترخان پر کیا مزے مزے کے کھانے کھایا جا رہی یہ کونسی لیلائیت ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے باقی میں سنیا تھا چلے گئے سارا دن ساری رات چلتے رہے پھر وہیں پانی کے پتمی پہ کہ پوچھا بھی کیاں پہ ہو پانی پتمی ہو وہیں کہ وہیں بڑے حرار یار ایک دن ایک راہ سفر کیا ہے پانی پتی نہیں نکلا وہ پانی پت میں جاں جاں پھر گھوم کے وہیں تو پھر وہاں حضرت خضر ملے ان کو حضرت خضر نے کہا ان سے حضرت خضر نے پوچھا یہ پانی پت کا رستہ کھا ہے فلاں تو میں تو فلاں جگہ جانا ہے فرمایا کہ اصل منزل تو چھوڑ کے آگے ہو تم وہ منزل اصل تمہاری وہاں جاؤ جو پیر مرشد کا ڈیرے کا نام لیا پیر خانے کا اب سمیم میں آگے کہ اوہو اس کا مدھو پیر مرشد صحیح ہیں وہ تو میرا لگتا ہے ٹیسٹ لیا تھا انہوں نے کہ میں کیا کرتا ہوں تو واپس پہنچے تو حضرت خضر اس طرح کے واقعات ہیں وہ کسی پیر مرشد کا پتہ دے دیتے ہیں کہ وہاں تمہاری منزل ہے وہاں تمہاری مراد ہے یہ رانوائی یہ نہیں کہ وہ ساتھ بٹھا کے ذر بے لگوائیں گے اس لئے ایسی تمنا نہ کریں جو پیر نظر آ رہا اسی سے بیعت ہو جائے کیونکہ حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پیر جو تھے حضرت خضر علیہ السلام ڈائریکٹ تھے تو اس وجہ سے پیر سے مراد ہے کہ یہی رہنمائی ہیں ورنہ ان کے پیر تو اوپر حضرت ابراہیم عدم جو ہیں ان کے پیر تو اوپر سے جو سلسرہ ہمارا چلا آ رہا ہے وہی ان کے اصل مرشد ہے ٹھیک جزاکاللہ خیر